بات ختم کر رہا ہوں کو لڑے کے تاجدار کے فرمان پر ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو بھولے نہیں خدا کی قسم اس کے سوا کوئی قصور نہیں ہم انہوں کا حرف حرف سنبھالا ہے اور صرف لکھنے پڑھنے کے لیے نہیں دل میں سنبھالا ہے مجھے پوچھتے ہیں اتنی کیوں حرارت کیوں گرمین تلق لہجہ کیوں کوئی کہتا ہے یہ اللہ والوں کا کب کام ہے میں کہتا ہوں میں تو ولی بھی نہیں کوئی صوفی بھی نہیں کوئی پورا عالم بھی نہیں لیکن گوڑے کے تاجدار نے یہ فرمایا ایک سو اٹھارہ صفحے پہ وہ لکھا ہے جو اب صورتحال ایسی چل رہی تھی یعنی کہ قادیانیوں والا مسئلہ تھا وہ علیدہ تھا اب کئی لوگوں کو یہ آج کی عبارتیں یہ بھول گئی ہیں ختم نبوت والے مسئلے پہ کہتے ہیں ہم نکلے ہیں کہ ہم سے بے غیرت مولویت نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں آج کیوں بے غیرت مولویت کر رہے ہو متواتر عقائد کی جب خلاورزی ہو رہی ہو اور مولوی گنگا ہو جائے پیر گنگا ہو جائے پیر میر علی شاہ نے کا مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی یہ ہیں پیر میر علی خاجہ شاہ سلمان تونسوی نافیو سالکین میں یہ کہتے ہیں جو ہم نے موقع پیش کیا کوئی تونسے شریف سے بڑا گدی بھی ہے تشتیوں کی یہاں سیال شریف ہو گولڑا شریف ہو ان کی آگے ہزاروں برانچیں وہ پڑھو اپنے بڑوں کا پڑھو اور پڑھا ہے تو دوبارہ پڑھو اگر فارسی ہے تو ترجمہ کروالو اگر آتا ہے تو پھر گنگے نہ بنو بولو پوری چودہ صدیوں اسلام کی دعو پہ لگی ہوئی ہیں آپ نے کہا کہ اتنا کافروں کی تلواروں سے مومن کا نقصان نہیں ہوتا جتنا دو نمبر گندے خطیبوں سے ہوتا ہے ادھر سے زیادہ یہی ہے نا بندہ مر جائے گا کافروں کی تلواروں سے تو شادت تو پا جائے گا نا جان ہی جائے گی ایمان تو نہیں جائے گا تو کہا کہ یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں جہود نسالہ کی بات نہیں ہو رہی تھی نہ بارٹر پارکی سکھوں کی تھی نہ ہندووں کی تھی چونکہ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ ممبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن اقیطہ غلط بتا رہے ہیں غلط نکال کہ قرآن سچا ہے حدیث سچی ہے مگر وہ اخذ غلط بات کر رہے ہیں تو کیا ہے فرماتے ہیں یہ لوگ کافروں کے بمبوں سے ٹینکوں سے زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اجدہا ہے خطرناک اجدہا ہے فرمایا کہ صحبتِ بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ اقائدِ متواترہ اسلامیاں پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں حالاتِ حاضرہ کے سجادہ نشینوں اللہ ماشاءاللہ اوہ تم پیر میرے علی سے بڑے پیر ہو فرمایا ہم سے ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کیسی کہ اقائدِ متواترہ اسلامیاں کے خلاف اعتجاج ہوتے پھریں ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں نہیں ہوتی ہم سے ایسی فقیری اور میں بھی کہتا ہوں مجھ سے بھی ایسی مولویت نہیں ہوتی مجھے لوگوں نے کہا تمہاری تو سیاسی جماعت ہے اور آگے بلدیاتی الیکشن ہیں تو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو میں نے کہا ہماری سیاست شریعت کے تابع ہے وہ ووٹ اپنے جیب میں رکھیں جنہوں نے ہمارے نظریہ پہ اثر انتاز ہونا ہو ہمیں ایسے کسی ایک ووٹ کی بھی ضرورت نہیں مجھ سے بے غیرت لیڈری نہیں ہوتی مجھ سے بے غیرت مولویت نہیں ہوتی اور مجھ سے بے غیرت فقیری نہیں ہوتی فرمایا ہم ایسے فقر سے بھی ازار دل سے بے زار ہیں جو این مدہنت اور بے غیرتی ہو مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں کسی کے فقر کو بے غیرتی کہوں لیکن پیر میرے رشاہ تھاک رکھتے ہیں اگلا چملہ مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے تھے اعتراض کیا تھا مجھ پر کیا فقراء کا کام بحث مباسا نہیں ہے یہ بولتے ہیں نا لفظ سارے پیروں کو مرید خراب کرتے ہیں استادوں کو شاگرد خراب کرتے ہیں پیروں کو مرید لیڈروں کو کار کن اللہ ماشاءاللہ اور یہ میں کہہ دوں میں ہر پیر کے خلاف نہیں بول رہا اور جو جس جہت میں جتنا ہے اس کے خلاف اتنا بول رہا اور یہ مجھے پیر میرے لیشتہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سبق دو یعنی میرا سبق سنا تو دو ان کو شیخ الحدیث محتمیم نازم لیڈر صحیح العقیدہ سنی میرے سر کا تاج لیکن میں مجبور ہوں مجھ سے ایسی بے غیرت لیڈری نہیں ہوتی مجھ سے ایسی بے غیرت لیڈری نہیں ہوتی مجھ سے ایسی بے غیرت سیاست نہیں ہوتی مجھ سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی مجھ سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ باحث مباحث یہ کام نہیں یوں بولنے کے لیے ساری زندگی روزہ رکھنا پڑتا ہے ایڈ لینے والے بول نہیں سکتے کسی کا کھانے والے بول نہیں سکتے منصب بچانے والے بول نہیں سکتے ایک بار بولنے کے لیے پوری زندگی کا ریکارڈز ہی رکھنا پڑتا ہے تب بولا جاتا جنہوں نے امام واروں میں جا کے دیگیں چاٹنی ہو یا نجت کے یتیم خانوں سے جا کے فند لینے ہو اگلے گلت باتیں ہمارا کھاتے ہو اور اب بولتے ہو مدینے کا کھانے کا فائض ہی یہ ہے بغداد شریف کے لنگر کا کمال ہی یہ ہے غریب نواز کے ٹکڑوں کا کمال ہی یہ ہے لہٰذا وہ جان کی سانس جو غدار بنائے دین سے اس سے پہلے کروڑ مرتبہ چاہے ایمان لے کے دنیا سے چلے جانا موسیقا